پیارے دوستو ساتھیوں جہاں پر فرانس اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگ رہا وہاں پر اس وقت ایک بہت بڑی خبر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی گستاخیوں کا سلسلہ کافی زیادہ تیز ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سارے ملک ہندوستان کے علاوہ غیر ممالک میں لوگ اس کا جم کر کے پروڈیس کر رہے ہیں لیکن اس وقت ایک بہت بڑی خبر آپ لوگ کو بتا دیں کہ سرکار کو چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہا گیا ہے اگر فرانش رسطے ختم نہیں کیے گئے تو ہم کیا کریں گے یعنی کہ یہ خبر سننے لائق ہے واقعی میں اس کو سننے کے بعد سرکار کی نیندیں حرام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور پھر اس کے بعد فرانس سے دوستی یہ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا ایسے میں لوگوں نے سرکار کو چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر فرانس سے رسطے ختم نہیں کیے تو بھگتنا پڑ سکتا ہے یہ سب کیا ہے معاملہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو کم سے کم دس لوگوں کو ضرور شیئر کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں آج کی یہ انفورمیشن آج کی یہ نیوز ان تمام ہی لوگوں تک پہنچ جائے جو کہ فرانس کے ساتھ ہیں فرانس کا سمردھن کرتے ہیں آپ کو بتا دیں یہ خبر بنگلہ دیش سے آئی ہے فرانس کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخی پر دنیا بھر میں پردرشن روکنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ پردرشن اور زیادہ تیز ہو رہا ہے آج بنگلہ دیش کی رازدانی ڈھاکہ میں وہاں کی سب سے بڑی دھارمک پارٹی حفاظت اسلام نے سرکار کو الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی فرانس سرکار کے ساتھ راجنا ایک سنبند چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ختم کر دیں آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش کی رازدانی ڈھاکہ میں دھارمک پارٹی حفاظت اسلام کی طرف سے فرانس کی طرف سے کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مرکزی جامعہ مسجد بیت المقرم کے ویروت پردرشن کرتے ہوئے مارچ نکالا گیا جس میں ہزاروں لوگ شامل رہے پردرشن کاری مارچ کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں فرانسیسی دوتاباس کے سامنے پہنچ کر زبردست پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے ہاتھوں میں تختیاں لی جس میں فرانس سے سنبند ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری مانگیں بھی لیکھی ہوئی تھی پردرشن کاریوں نے فرانسیسی راشپتی کا پتلہ جلایا اور جم کر کے نارے وازی کی یعنی کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ وہاں پر لوگوں کا گستہ جائز تھا اور دیکھنے لائک تھا اس طرح سے وہاں کے لوگوں نے پروڈیس کیا اور کہا کہ سرکار چوبیس گھنٹے میں فرانس سے اپنے تعلقات ختم کر دے اگر وہ فرانس سے تعلقات ختم نہیں کرتا ہے تو اس کو یہ بھگت نہ پڑ سکتا ہے تو پیارے دوستو ساتھیوں دیکھنا ہے کہ سرکار کیا قدم اٹھاتی ہے کیا جو بنگلہ دیشیوں نے یہ پردرشن کیا ہے اس کا گورنمنٹ پر فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے آپ کو بتا دیں اس موقع پر ہی حفاظت اسلام کے عدی اکچ جنیت بابو ناگری نے بنگلہ دیشی سرکار کو فرانس کے ساتھ راجنائک سمبت ختم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے اور کہا ہے اگر ہماری مانگ نہیں مانی گئی تو ہم یہی نہیں رکیں گے بلکہ فرانسی سی دوتاواس کو ہم خود نشٹ کر دیں گے اس کے علاوہ حفاظت اسلام کے عدی اکچ نے او آئی ای سی کے ساتھ دوسرے مسلم دیشوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ فرانس سے راجنائک سمبت ختم کر لے اور لوگوں سے اپیل کی کہ فرنچ اتپادوں کا وحشکار کریں یعنی کہ جو فرانسی پروڈکٹ ہمارے انڈیا میں کافی زیادہ تعداد میں سیل ہوتے ہیں اس پر بھی لوگوں سے کہا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ بائیکارڈ کریں آپ کو بتا دیں کہ اس کے علاوہ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ریش انڈونیشیا کی رازدھانی زکارتہ میں بھی فرانس میں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور فرانس راشپتی دوارہ اپمان جنگ بیان کی خلاف زبردر پردرشن کیا گیا ہے زکارتہ میں موجود فرانسیسی دوتاباس کے باہر ہزاروں کی سنکھیا میں پردرشن کاری جمع ہوئے اور فرانسیسی راشپتی کے خلاف پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے فرانسیسی اتپاد کے بائیکارڈ اور فرانسیسی راشپتی سے ان کے اسلام کے خلاف دی گئے بیان واپس لینے کی بھی مانگ ہی گئی ہے پیارے دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ یہ پردرشن رکنے کا نام نہیں لے رہا ساتھی اگر آپ بھی فرانس کا بائیکارڈ کرنا چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ بھی اپنے علاقے میں فرانس کا بائیکارڈ کیجئے فرانس کے جو پروڈیکٹ ہیں فرانس کے جو اتپاد ہے ان پر روک لگائیے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ کو بتائیے کہ آخر کار فرانس کو لے کر کے ساری دنیا میں کیا چل رہا ہے کیونکہ آج بھی لوگ اس سے واقف نہیں ہیں ان لوگ کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں آخر کار کیا ہو رہا ہے آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت رکھتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ فرانس کا جم کر کے بائیکارڈ کریں کیونکہ فرانس کی ایسی گستاخی جو کی نا قابل برداشت ہے فرانس کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی پیارے دوستو ساتھیوں فرانس کا جم کر کے بائیکارڈ کریں تاکہ وہ آنے والے وقت میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی نہ کریں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ کافی ٹائم سے گستاخیوں کا سلسلہ عام ہوتا جا رہا ہے کبھی کوئی شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو کبھی کوئی شخص قرآن شریف کو جلا دیتا ہے آخر کار کی یہ کیا ہو رہا ہے اور لوگ آخر کار مذہب اسلام کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں یہ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مذہب اسلام کے لیے کتنی زیادہ دشمنی بھری ہوئی ہے یعنی کہ لوگ کتنے زیادہ گندے دل کے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور پھر ساری دنیا میں ان کی بے زیتی ہوتی رہتی ہے یاد رہے میرے دوستو ساتھیوں جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ دنیا میں بھی بے زیت برداشت کرے گا زلت برداشت کرے گا اور کل بروز قیامت یعنی کے میدان محشر میں بھی اس شخص کا برا حال ہوگا تو میرے دوستو ساتھیوں آپ لوگ فرانس کا جم کر کے وائیکارٹ ضرور کریں پھر چاہیں ممبئی ہو دہلی ہو تمامی جگہ پر آپ لوگوں کو لوگ پر روڈیشٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو بتا دیں کہ کئی دن سے دہلی کے یعنی پرانی دہلی میں لوگ فرانس کے خلاف جم کر کے بائیکارٹ کر رہے ہیں فرانسی سید راشت پتی کی تصویریں روڈوں پر لگا کر کے اس پر چل رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کو بتا دیں کہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھی وہاں پر کافی زیادہ تصویریں لگائی ہوئی دیکھ رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی گستاخان الفاظ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ فرانس کی اس حرکت سے کافی زیادہ پریشان ہیں آپ لوگوں کے دلوں کو بھی کافی زیادہ چوٹ پہنچی ہے ہمیں بھی کافی زیادہ چوٹ پہنچی ہے تو آپ اس کا جم کر کے بائیکارٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کریں جسے کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ فرانس سے راشپتی پر لانت بھیجیں پیارے دوستو ساتھیوں یقینن اگر اس پر لانت زیادہ سے زیادہ بھیجئے تاکہ اس شخص کو معلوم ہو کہ مذہب اسلام سے دشمنی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں بغض رکھنا ان کے لیے گستاخان الفاظ کہنا آخر کار کیسا ہوتا ہے جسے کی وہ شخص جو ہے گلگلاتا ہوا نظر آ جانا چاہئے یہ سب ہمارے اور آپ کے کرنے سے ہی ہوگا آپ لوگ ویڈیو کو دل کھول کر کے شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور اس کا جم کر کے بائیک آٹ کریں ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر ویں یاد رکھیں